ملتان میں وارداتیں شہری جمع پونجی سے محروم ہونے لگے ڈیفنس کالوری میں نیجر سیکیورٹی کمپنی کے دفتر میں ڈکے تھی ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر تین کروڑ سات لاکھ روپے چھین کر فراد پولیس کے مطابق ڈاکو نے سپری کر کے گارڈ کو بے ہوش کیا سفتیش جاری ہے لمبی بریک کے بعد ڈالر کی پھر اڑان انٹر بینک میں امریکی ڈالر تین روپے چھتویس پیسے مہنگا دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کا لمبا جمپ چار روپے مہنگا کیمت تین سو روپے ہو گئی ملتان کے مکینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں مختلف سرکاری دفاتر کے سامنے پارکنگ مافیا کا قبضہ روڈ پر پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک جاں معمول رہگیر اور دفتر آنے والے سائلین پریشانی کا شکار شہریوں میں کھلی جگہ پر پارکنگ بنانے کا مطالبہ کر دیا بہاولپور کا ناری اڈا مسائل کا گھڑ بن گیا مرکزی دروازے کے سامنے بھتہ مافیا قابض سڑک کے اطراف رکشہ مافیا براجمان ٹریفک روانی متاثر مسافروں کو پریشانی کا سامنا انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل بہاولپور کے مکین بہترین تیوی سہولیات سے محروم وکٹوریا ہسپتال کے ایم آر آئے مشین تین ہفتے سے خراب مریض باہر سے مہنگے داموں ٹیسٹ کرانے پر مجبور ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 20 اگز تک مشین کو فال کر دیا جائے گا بیرہ میں زچہ بچہ سینٹر کھنٹرات کا منظر پیش کرنے لگا 20 سال قبل تعمیر ہونے والا سینٹر تاحال غیر فال ہسپتال میں گندگی کے ڈھیر عوارہ جانوروں کی آماجگا اہنے علاقہ کا حکومت سے سینٹر کو فال کرنے کا مطالبہ شہر سلطان کے مقین بنیادی تیوی سہولیات سے محروم نواہی علاقے کلروالی میں دہی مرکز سہد کی امارت خستہ حال چار دیواری نہ ہونے کے سبب ہسپتال میں عوارہ جانور گشت کرنے لگے شہری علاج کے لیے دور دراز کے ہسپتالوں میں جانے پر مجبور میکو ملتان کا بوسیدہ نظام سروں پر موت مندلانے لگی گیارہ کیوی کی تاروں کا پول سیدھا نہ کیا جا سکا اہل علاقہ کے مطابق ایک ماہ قبل پول گیرا تھا کرنٹ لگنے سے اب تک متعدد جانور ہلاک ہو چکے بارہ شکایات پر شنوائی نہیں ہوئی میکو ملتان کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن مختلف سرکل سے پانسو اکتالیس سارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے دو کروڑ اکتالیس لاکھ روپے جرمانہ پانسو سولہ درخواسوں پر پندرہ مقدمات درج بہاولپور میں یوریا خات کا مصنوعی بہران کسان پریشان خات کے حصول کے لیے خواہن کاشکاروں کا کہنا ہے کپاس کی پیداوار کا حدف حاصل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے اس موقع پر خات کا استعمال انتہائی ضروری ہے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملتان کے رحمہ رانہ اقبال سراج کی ملاقات خیریت دریافتی سیاسی صورت حال پر تباہ دے خیال رانہ اقبال سراج کے مطابق نواز شریف نے جل پاکستان آنے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون بھرپور انداز میں انتخابی میدان میں اترے گی پی ٹی آئی کے سابق میمبران کا گروپ شمولیت کا خواہش مند ہے ملتان سے مسلم لیگ نون کے رحمہ آصف رفیق رجوانہ کی روحی سے گفتگو کہا ہم نے مقبولیت کی قربانی دے کر ملک کو بچایا درہ ستلج میں تحال سیلاب کا خطرہ برقرار پی ڈی آئی میں نے خدشہ ظاہر کر دیا بھارت کی طرف سے مزید پانی چھوڑنے کا امکان کمیشنر ملتان اور بہاولپور کو مرافع جانی اسسسنٹ کمیشنر راجنپور محمد آمیر جلبانی کی کاروائی بلوچستان سے آنے والی ساوان سے لوڈڈ بس پکڑ لی گئی کپڑے اور خوش دوسرے میں دیگر ساوان شامل اسسسنٹ کمیشنر کا کہنا ہے ملزم کسی ریایت کے مستحق نہیں نگران وزیالہ پنجاب کا احسین اقدام دیہات بھی حکومت کی نظروں سے اوجھلنا رہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں اب گاؤں چرمکیں گے پروگرام کا آغار مختلف اجلا میں انتظامی افسروں نے منصوبے کا باقاعدہ افضاق کیا بھاری مشینی سے گلی کروچوں کی صفائی ہوگی شہریوں سے تعاون کرنے کی اپیر رحیم یاف خان میں سرکاری سکول جدد کی طرف گامزن زلہ کے اٹھتر ہائی سکولوں میں نئی کمپیٹر لیب سامی کی جائیں گی سی ای او ایڈیوکیشن سے پروپوزل طلب منظوری کے بعد بجھٹ جاری کیا جائے گا مچھنیوں کا بریڈنگ سیزن ختم روان برس تین تیز میلین سے زائد مچھنیوں کے بچے تیار ڈی جی وائل لائف اینڈ فیشریز جنوبی پنجاب انصر محمود کا کہنا ہے پراویٹ سیکٹر کی ضرورت بھی پوری ہوگی ماخولیاتی آلودگی کے تدارو کے لیے زیلو طولین پولیسی پر عمل درامت کمیشنر ملتان کی زیرے سزارت ماخولیاتی کمیٹی کا اجلاس متعلقہ محکموں کو انڈسٹریل یونٹس پولٹری اور بھٹوں کی انسپیکشن کا حکوم ایسو پیس کے خلاف برزی پر سکت ایکشن کا اندیا سیویل سرویس کے 36 زیرے تربیت افسروں کی جنوبی پنجاب سیکٹریٹ آمد ایڈیشنل چیف سیکٹری ساکیب زفر سے ملاقات سیکٹریٹ کے قیام کا مقصد بتایا ایڈیشنل چیف سیکٹری کی طرف سے وفت کو یادکاری شریف بھی پیش کی گئی اور جنوبی پنجاب میں کپاس کی بہترین پیداوار کے لیے اقدام آگ ڈپٹی ڈائریکٹر زراد پیس وارننگ کی لودھر آمد مقلی پہلاکوں میں کپاس کی فصل کا معاینا کیا کہا جڑی بوٹیاں نظر آنے پر پوری طلب کر دی جائیں مقلی پر پوری طلب کر دی جائیں